آج صبح مجھ سے کسی نے پوچھا اور پرسوں بھی کہ جی صحابہ اور انبیاء کے اوپر فلم بنانے کے بارے میں کیا آپ کہتے ہیں چند سال پہلے بھی یہ بات مجھ سے کسی نے پوچھی تھی اس میں چند باتیں میری سن لیجئے باقی تو علامہ سے مفتی حضرات سے تفصیلات معلوم کریں مسئلہ تو اس کا یہی ہے کہ انبیاء اور صحابہ کے اوپر فلمیں بنانا حرام ایمان بھی جا سکتا ہے توبہ بھی لازم ہے اس کے نقصانات کہاں اور کیا ہو سکتے ہیں ایک نقصان تو یہ چند سال پہلے کسی نے پوچھا تھا کہ جی میں نے دیکھی ہے اور دیکھنے کے بعد بتایا تو وہ خاتون جنہوں نے پوچھا تھا یا آج بھی ایک سوال ان لوگوں سے اگر آپ لوگ کریں تو بات کھل کے واضح ہو جائے گی وہ کیا دیکھئے ایک شخص جس نے صحابیہ نبی کے اوپر فلم نہیں دیکھی تھی اس وقت صحابیہ نبی کیا اس کے دل اور دماغ میں مقام کیا تھا عظمت کیا تھی وہ بہت بڑی تھی بہت زیادہ تھی جیسے ہی یہ فلم وہ دیکھ لیتا ہے تو وہ جو عظمت پہلے تھی جو تقدس تھا وہ نیچے آ کے بھی الکل ختم ہو جاتا ہے بہت تھوڑا رہ جاتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان کسی نبی اے صحابی کی کردار سازی اور مطلب کردار کو واضح کر ہی نہیں سکتا تو ہمارے دلوں میں جو ان کا تقدس ہے جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنا آئیڈیل بنایا ہے ہیرو بنایا ہے ان کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں وہ ختم ہو جائے گا ہم سمجھیں گے وہ بھی ہمارے جیسے پھر فالو کس کو کریں گے یہ بہت بڑا نقصان ہے اگر کوئی سمجھنا چاہے تو اس کے علاوہ صحابہ یا انبیاء پہ فلم بنانا تو منع ہی ہے اگر متقی علماء بھی بنائے تب بھی گناہ ہیں تب بھی جائز نہیں چھے جائے کہ یہاں بنانے والے کون ہوں گے جو شراب زنا موسیقی بے حیائی کے عادی مال پیسے کے پجاری اور کوئی سیکلر بھی ہو سکتا ہے کوئی کیمینس بھی ہو سکتا ہے کسی بھی مذہب کا ہو سکتا ہے اور مسلمانوں کا دشمن بھی ہو سکتا ہے سازشی بھی ہو سکتا ہے بہت کچھ ہو سکتا ہے تو معلوم نہیں کہاں کہاں سے کیا کیا معاملہ بنے گا اس کے علاوہ بعض احادیث یا بعض قرآن پاک کی آیات ایسی ہیں کہ ان کی تفسیریں مختلف ہیں کئی مطلب ملتے ہیں اب ایک کے اوپر قطعی طور پر جم جانا باقیوں کو نظر انداز کر دینا اس کو کھل کے واضح نہ کرنا اس قسم کے نقصانات بہت آ سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی بے شمار نقصانات آ سکتے ہیں تفصیلات لمبی ہیں گویا نقصان ہی نقصان ہے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا